اسلام علیکم ویلکم بیک تو این ایڈر فریش اپسوڈ آف لیڈا گیاں ڈرائیو تو بھائی آج کی اس اپسوڈ میں ہم لے سے نکلنے والے ہیں اور نوبرا کے لئے جانے والے ہیں کل کی لاسٹ والی اپسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کیسے ہم نے کیمپنگ کی تھی اور کیسے لے پوچھے تھے تو کچھ بات یہ جو میں بھول گیا تھا بتانا کل کی والی رائڈ میں جہاں پہ سنگم آپ نے دیکھا تھا کہ اندس و سرسکاریو ہے آپ اسے میں میٹ اپ کرتے ہیں جو اپنا اندس ریور ہے اس کا جو اوریجن ہے کہ کیلاش ماؤنٹنز تو تبت سے اوریجن ہے تبت میں جو کیلاش ماؤنٹنز وہاں سے اوریجن ہے نے اپنا انڈس ریور کا اور یہ جاتا ہے پھر آکے پاکستان کی کراچی میں اور پھر یہ میٹ ہوتا ہے اربین سی میں یہ ایک پوائنٹ تھا دوسری بات ہے کہ آپ انڈس ریور اور سندو ریور سنگی ہیں تو اگر آپ بات کریں گے انڈس ریور اور سندو ریور کے بارے میں یہ ایک میجر واٹر وے ہیں ان ساؤتھ ایشیا میں سب سے جو بڑی میجر واٹر وے ہیں ایشیا تو اگر آپ اس ٹوٹل کی آپ لینٹھ جو اپنا انڈس ریور اس کی ٹوٹل لینٹھ ہم میجر کرنے گے that's around 2000 miles approximately 3218 km تو بھائی یہ تھا کچھ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا یہ ساری چیزیں میں نے لکھے رکھی تھی تو میں نے سوچے انفرمیشن آپ کے ساتھ بھی شیئر کرو تو چلو بھائی ملتے ہم آپ کو آگے بائک پہ تو یہاں سے ہمیں around 120 km ہے نگرہ نگرہ ویلے تک تو یہاں پہ last year میں نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ اپنا آر سی میری چک ہوئی تھی اس پوائنٹ پہ last year میں then after آر سی چک ہوئی تھی کہ آپ کے اپنی نام پہ بائک ہے یا پھر باہر سے تو نہیں لے کے آئے ہو like outside ڈلے سے شری نگر اور منالی یا میبی ڈیلی جیسے میں نے پورا inner link کے permit پورے بنا چکا ہوں میں تو آگے شاید مجھے دکھانا پڑے گا وہ بھی inner link permit جو بھی ہوگی تو جب ہم نے lake cross کیا تو خردنگلہ سائیڈ سے آ رہے تھے ہم تو ہماری وہاں پہ permit چک ہوا اس کے بعد آر سی آر سی کا میں نے photocopy موبائل میں لے کے رکھایا ڈیچی لوکر میں تو وہ دکھایا میں نے تو کوئی دکھر بھی نہیں پرمیٹ دکھایا تو آکے کر دیا تو بھائی صاحب اب یہاں سے خردنگلہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں سے رہے گا خردنگلہ کھردنگلہ سے پہلے ایک پلیس آتے ہیں اس کو بولتے ہیں ساؤت پلو تو کوئی ٹا María، ایک پہلے آپ کے بعد آیے گا خردنگلہ پھر وہاں سے آگے آئے گا آپ نے نورت پلو ہے تو ایک پہلے ایک پہلے ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہ انترین ایسٹ کے لئے خردنگلا پاس ہمیں یہاں پہ رکنا پڑے گا تو جب تک یہ ساری گاڑیاں ریلیز نہ ہو جائے تب تک یہاں پہ رکیں گے کیونکہ روڈ پورا ونوے ہے تو بائک کا تو سوال ہی نہیں ہے تو اسے بہتر ہے کہ آرام سے رکو پہلے جانے دے ان کو پھر ہم جائیں گے اور یہاں سے دیکھ لو کچھ ویڈ فل ویوز بسم اللہ چلو بھئی نکلتے ہیں ہم یہاں سے ہم پالے پہوٹ نکلتے ہیں ہم لوں تو صلویت پہ چلو ہمیں گے تو ہمیں پہوٹ نکلتے ہیں ہم پہوٹ نکلتے ہیں ہم سر پہوٹ نکلتے ہیں تو اس چیز میں کوئی وانا ہی نہیں ہے جہاں تک میری نولیج ہے کہ جب آپ لے سے جاتے ہو نوبرا کے سائیڈ تو سووت پولی یہاں پہ دکھانا پڑتا ہوگا پرمیشن انہوں کا اور جب آپ کوئی بندہ نوبرا سے پھر ڈیریکٹ یہی بھی آتا ہے لے تو اس کو دکھانا پڑتا ہوگا اپنا نورت پولی پہ یہاں پہ سارے بائک کا رکے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی روکنا ہی ہے کہاں پہ روکے کہاں پہ روکے آگے ہی روک دیار ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بائک سائیڈ کرتے ہیں میں کرد لگا آتے ہیں ہو گیا بھئے انٹری چلو بھئے یہاں پہ انٹری کرتے ہیں ہم ہاں سے ہو گئے ہوئے تو انٹری کرنے کے بعد ابھی ہم آگے جا رہا ہے کھڑ دنگلہ یہاں سے آگیا پھورٹین کلومیٹر تو اب ہم لوگ تھوڑا آگے جائیں گے تھوڑا ریسٹ کریں گے یہاں پہ میں اس لیے نہیں رکھا کیونکہ یہاں پہ بہت سارے بائک کر آتے ہیں پھر ٹریفک جام لگتا ہاں پہ تو جگ جگ میرے کوئی چاہے نہیں ایک تنہی میں رکوں گا میں کسی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے یہ کیرلا کے بندے ہیں یہ ہمیں ملے تھے ہندرمان میں ان کو آگے جانا تھا تو میں نے ان کو گیڑ کیا تھا کیسے جاؤ گے آپ پھر سے ہم ملے کل کے اپسوڈ میں آپ نے دیکھا وہ سردار جی وہ بھی ملے تھے یہ بھی ملے یہاں پہ ایسا ہی سین ہوتا ہے میری جان دنیا بہت چھوٹی چیگہ ہے کئی نہ کئی ملتے ہی ملتے ہیں یہاں پہ ہوا بھی بہت اچھی چل رہا ہے میرے خیال سے ہمیں رکنا چاہے یہاں پہ کچھ دیر کے لیے تھوڑا سا میرے کو سردارت فیل ہو رہا تھا تھوڑا سا اٹیک ہوتا سردارت کا تو میں نے بھائی سوچا بھائی اگر میں اس چیز کا ویٹ کروں کہ میرے سردارت زیادہ ہو جائے تو بھائی تب میرے لگ جائیں گے اس سے پہلے کہ سردارت زیادہ ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ میں گولی لے لوں یہ بھائی صاحب سکوٹی پہ آ رہا ہے کیا بات ہے بڑی آ اور گاڑی کا نمبر بھی ہے ڈبلیو بی ویسٹ بینگل کی سکوٹی ہے ہمتیں مردہ مددیں خدا بھائی ہوتا ہے بھائی ایک سکوٹی لے کے خردنگلہ سے چڑھائی کر لینا یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ چودہ کلومیڈر نہ ختم ہی نہیں ہو رہے میرے کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کب سے چڑ رہا ہوں چڑ رہا ہوں بھی ختم نہیں ہو رہا ہے اب تو نیند بھی آنے لے گیا اور یہاں تک روڈ بلکل اوکے تھا بٹ اب یہاں سے روڈ تھوڑا تھوڑا خراب ہی ملے گا اوپر سے دیکھ لو بھائی کیا خطرناک پہاڑے اوپر سے پورا پوائنٹ 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 اوپر سے لگ رہا ہے ویلکم ٹو خردنگلہ پاس آنڈ فائنلی برو یہ دیکھ لو یہ آگے آج ہی خردنگلہ پاس بھائی ختم ہی نہیں ہو رہا تھا یہاں پہ جلدے جلدے نکلنا ہے ہمیں کیونکہ اوکسیل نوال بھی یہاں پہ کم ہوتے اوہ خردنگلہ پاس میڈیکل ڈیسٹ یہاں پہ دیکھو کتنے سارے بھائی کروں گے بہت زیادہ ادھر بھائی کھڑی کریں گے ہم یہاں پہ دیکھو کتنے لوگ فوٹو کی چاہ رہے ہیں پہلے ہم بھائی کو کھڑی کریں گے کسی جگہ پہ پھر فوٹو دیکھو کھڑی کریں گے دیکھو بھائی پہ جتنے جلدے ہو سکے اتنے جلدے نکلو یہاں پہ جلدے جلدے فوٹو شوٹ نکل جائے گے یہاں پہ اوکشن لیول بھی کم ہوتی ہے بھائی لڑائی جگڑا کر کے اندر گز گئے فوٹو کھچھانے کے لئے وہاں تو لائن بہت زیادہ لگی تھی تو ان بھائی صاحب نے میرے کو نمبر دیدیا بولا ہے کہ آپ رائٹ کر کے آپ جلدی فوٹو کی چلو یہاں پہ سانسکر میں سانسے فول جاتی ہے فوٹو کیلی نہ دکھا مکہ کرنا بڑا تو تب جا کے ٹائم ملا ہمیں نمبر ملا ہمیں وہاں بھی بہت سارے ٹوریسٹ مہاراسترہ کے پورا گروپ تھا تو وہ ایک ایک کر کے ایسا کر رہے تھے ابھی تو مہاراسترہ کے جو ٹوریسٹ بس ون منٹ ون منٹ ون منٹ کرتے کرتے پانچ دس منٹ ہوگئے اور اتنا ٹائم ہوتا بھی نہیں کہ آپ یہاں پہ رکھو ہاں سانسے فول گئے کیونکہ یہاں پہ اوکسیڈلال کم ہوتی ہے یہاں پہ دیکھو کتنی برف ہیں میرے خیال سے نورت پولی تک روڈ خراب ایسا ہوگا یا پھر اس سے پہلے ختم ہو جائے گا یہ آف روڈ پورا ہمارا یہاں پہ ایک چیز کا ڈر رہتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے بلکل دو نمبر پہ گاڑی کو اتارو تین نمبر پہ مت چلے جاؤ اور کلچ کا بہت کم یوز کرو کوشش کرو اپنی بائیک کو جو کنٹرول کرو گیر میں ہی کنٹرول کرو ایک نمبر دو نمبر پہ بائیک زیادہ تیز تو باگتے نہیں بھی نہیں ہے اور کنٹرول میں رہتے ہیں بائیک اگر آپ تیسرے چوتھے میں جاؤ گے تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے دو نمبر پہ اترو تو صحیح رہے گا خردنگلہ پاس کرنے کے بعد ایک دم موسم چینج ہو گیا ایک دم سی تھنڈی تھنڈی ہوای چلنے لگی میرے کو لگا تھا کہ زیادہ مجھے آف روڈ ملے گا تھوڑا سا ملا باقی روڈ کی کنڈیشن روڈ کی کنڈیشن بلکل مکھن جیسی ہے تو وہ تھوڑا سا آف روڈ تھا باقی سب اور آل بڑیا تھا چانگلہ کا جو روڈ ہے بھائی صاحب اس کا روڈ یا لازٹ ٹائم گئتا ہاں جوڑ رہا تھا میں آر اتنا روڈ گندہ تھا تو اس بار یہ روڈ تو بلکل پرپیکٹ بن چکا ہے تو آئی ہوپ کہ چانگلہ کا بھی بلکل سیم ایسا روڈ ملے ہمیں بھائی صاحب خردنگلہ ہو گیا ابھی میری پیچھے آپ جو یہ لوکیشن دیکھ رہے ہو ایک انٹری ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے تو یہاں تک تھا پورا خردنگلہ یہاں پر تمہارے بھائی نے ریسٹ کیا پورا آدھا گھنٹہ یہاں پر لیٹا ہوا تھا سویا میں ہوا تھا یہ بھائی صاحب بلکل پیچھے پڑھے تھے آرام سے آرہے تھے تو ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے کیسا لگ رہا ہے بھائی کیسا لگا خردنگلہ کوئی دککت تو نہیں ہوئی سر میں درد تو نہیں ہوئا ٹھیک ہے چلو پھر نکلتے ہم یہاں سے ایرہ نارت پلو اس کو آپ انٹری اور ایکزٹ بھی کہہ سکتے ہیں انٹری اس کو کہتے ہیں اگر کوئی نوبرا سے آتا ہے تو اس کے لئے انٹری اور جب کوئی لے سے خردنگلہ پاس ہو کے آتا ہے تو اس کے لئے ایکزٹ تو یہاں پہ ہوتا ہے جب بھی کسی بندے کو اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو تو خردنگلہ پاس کر کے کیونکہ خردنگلہ چٹھتے چٹھتے پھر اترتے بہت بھوک لگتے ہیں تو پھر یہاں پہ ہوتا ہے کچھ لائٹ سا پوزن موسٹلی سارے بائکر یہاں پہ رکھتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لئے اب یہاں پہ انٹری ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے پتہ نہیں یہاں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں نہیں ہے سچ کوئی بھی انٹری نہیں لگے تو چلو تو جب آپ نورت پلو کروس کرتے ہو نورت پلو سے آگے کھلے جاتا ہے خردنگ تو بیچ میں جو آپ کو پیچ ملے گا ہے روڈ کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے اس روڈ کی تو لاسٹ ایئر بھی میں نے دیکھا تھا کہ اس روڈ پر کام چل رہا ہے تو آج بھی وہی کام چل رہا ہے آج تو تھوڑا سا کمپلیٹ ہو بھی گیا ہے لاسٹ ایئر جب میں آیا تھا تو زیادہ ہی تھا خراب تھا تو یہ والا پیچ ابھی اور اگر ہم یہاں سے بات کریں گے ایک ہندر ہندر یہاں سے ہے سکسٹی کلومیٹر تو یہاں سے موتنا منا ہے موتنا بلکل بھی نہیں میرے سامنے آپ جو یہ بیٹ فول ویلیج دیکھ رہا ہوں یہ ویلیج اس ویلیج کا نام ہے خردنگ اچھے کھاسی پاپولیشن بھی ہوگی اس ویلیج کی موید ہے خالسر village that's around 23 klimится من خردنگ خردنگ بلیج یہاں کا روڈ دیکھ لو یہ سیڈ اور اگر ہم اس روڈ کی بات کریں گے میری جان یہاں سے آپ کو جو پاکستان کا بورڈر نزدیک میں پڑتا ہے گلگت گلگت بولتے ہیں اس کو گلگت لہ رہا دینافر سکاردو پاکستان میں جو جگہ ایک ہے سکاردو بھی یہاں سے پڑے گا آپ کو نزدیک ان کا بورڈر بھی یہاں سے لگتا ہے وہ لگے گا پھر آپ کو تھانگ سے آگے پھر سکاردو آتا ہے which is a part of پاکستان سکاردو بھائی اگر میں اپنی ایکسپیرینس سے بتا دوں کہ لڈاکی اورہل ایکسپیرینس تو بھائی صاحب لڈاکیس گوڈ فار ڈے رائیڈنگ تو جو بندہ رائیڈروں کا اس کو پتا ہوگا کہ لڈاک کیا چیز ہے واقعی ایکسپلور بھی کر سکتا ہے بندہ خال سے رہ گیا یہاں سے فور کلومیٹر اور جب آپ نوبرا سائیڈ سے آ جاؤ گے نا تو آپ یہ دیکھنا ہے کہ روڈ پہ ہی وائٹ وائٹ کے چینو میٹی ہوتی ہے بھائی یہ آپ بہت تیز ہوتی ہے جب بھی آپ رائٹ کرو گے نا آرام سے آرام سے سکٹ ہوتی ہے بلکل فاس اور یہ روڈ پہ ہی پڑی ہوتی ہے زیادہ سائیڈ سائیڈ میں یہ دیکھو آگئی وائٹ والی یہ والی پورا ایسی رب بھائیک ایسیل سکیڈ ہو جاتی ہے بھائی صاحب میرے اوپر نا ہے کہ احسان کرنا مجھے یہ مت بتا دینا ہے کہ راسب بھائی آپ کی بلوکس لمبے ہوتے جا رہے ہیں بیس منٹ سے زیادہ بھائی میں بیس منٹ تو منموم پکڑ لو یار بیس منٹ سے چھوٹے نہیں بنا پاؤں گا میرے کیونکہ ہر ایک چیز اچھے سے آپ کو دکھانیے آپ کو بتانیے پوری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایکچولی اگر ہم بات کریں گے نا نوبرا ایٹس ای وائلی اور جیسے ہم بتا سکتے ہیں کہ یار کشمیر کشمیر بھی ایک وائلی ہے تو وائلی میں بہت سارے گاؤں ہوتے ہیں بہت سارے تو سیمیز کیس دیکھو یار نوبرا وائلی ہندار آگیا دسکیٹ آگیا تو ایسے سیمیز کیس بھی دس سنگ کی یہاں پہ بھی نا بہت سارے گاؤں ہیں اور کل ملا کے سارے جگہ کو ہم بولتے ہیں نوبرا وائلی اور یہاں پہ سمجھ لو کہ نائنٹی پرسنٹ جو بھی ٹراؤلر آتا ہے وہ ہندار میں ہی رکھتا ہے تو بلکل تمہارا بھائی اس وقت ہے ریور شونگ کے آس پاس پہ رائیڈ کر رہا ہے لیکن پانی اتنا ساپ نہیں ہے تو ریور شونگ میں وارٹر رافٹنگ کا بھی اپشن ایویلیبل ہے تو اگر کسی بھائی کو کرنی ہوگی وارٹر رافٹنگ وہ کر سکتا ہے ریور شونگ میں لازٹ یئر جب میں یہاں پہ آیا تھا تو مجھے جانا تھا نوبرا وائلی میں سیدھے آگے نکلاتا پھر یہاں سے لیفٹ ہونا پڑتا ہے نوبرا کے لیے یہاں سے پہلے آئے گا اپنا ڈسکٹ اس کے بعد ہندار آتا ہے ابھی ہم پہنچنے والے ہیں ڈسکٹ میں ڈسکٹ میں اگر کسی دنے دیکھنا ہے وہاں پہ مونسٹری ہے بہت بڑی مونسٹری وہاں پہ بلکل جب آپ ڈسکٹ بلے جنٹری کرتے ہو تو اپنا لیفٹ ہینڈ سینڈ سے ایک کٹ آتا ہے تو لنک روڈ جاتا ہے اوپر کے اور تو وہی روڈ پکڑ کے ہم اوپر آگئے ہیں موسیقی 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 پہلے میں یہ صرف جا کے آتے ہیں تو یہاں سے ایک بار ویو چیک کریں گے موسیقی